اسلام علیکم کیا آ رہے آپ سب کے مجھے کبھی بھی جو نا ضرورت پڑ جائے تو مجھے خیر یہ ٹین آپنر لینا تھا اور ساتھ میں مجھے کچھ ٹی کپس تھے جو کے لینے تھے کیونکہ ٹی کپس جو نا میرے اب کے سے سارے ٹوٹ گئے تھے اور ایک بھی کپ جو نا پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ نہیں اور ہم لوگ جو ہے جو دودھ کے مقس ہوتے ہیں اس کے اندر ہم آج کل چاہے پی رہے ہیں تو خیر یہاں پہ کافی ورائٹیز تھی اور اس طرح کے تھے کہ کچھ ٹویل ہنڈر کے جو نا چھے پیس مل رہے تھے کچھ سکسٹین ہنڈر کے لیکن مجھے اتنے ایکسپنسیو نہیں رہنے تھے کیونکہ مجھے ریگلر یوز کے لیے چاہیے تھے تو پھر میں نے جو ہے سکس ہنڈر کے بس جو نارمل کپس ہوتے ہیں میں نے وہ لے لیے تھے اور یہاں پہ مجھے بہت اچھی کالٹی کا جو نا ایک پتیلہ اس طرح سے نظر آ گیا تھا پتیلہ کہہ لیں بھگونا کہہ لیں کیونکہ چیزوں کا جو نا استعمال کرنے کے بعد جو نا پتہ لگتا ہے اور مجھے ایک کڑھائی بھی چاہیے تھی بٹ مجھے جو سائز چاہیے تھا کڑھائی کا وہ مجھے نہیں مل سکا تو بس پھر یہ دو تین کچھ چیزیں تھی ضروری بس سمجھ لیں کہ ضرورت کا سمان تھا جو کہ میں نے آج لیا تھا کچھ بھی میں نے ایکسٹرا ویسے تو میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ میں کوئی بھی زیادہ ایکسٹرا جو نا فالتو کی شاپنگ نہ کروں اور ہر کوئی یہی چاہتا ہے بٹ ہوتا ہے نا کہ ایک ہاتھ ہم چیزیں کچھ ایکسٹرا بھی لے لیتے ہیں لیکن آج میں نے کافی زیادہ ضرورت کا سمان لیا تھا جو کہ مجھے چاہیے تھا پھر وہاں سے نکلے تو ہم لوگ کو بھوک لگنے لگی تھی مجھے تو خیر بہت زیادہ بھوک نہیں تھی بٹ بچوں کو زیادہ لگ رہی تھی اور دوسرے دن کیونکہ سکول بھی تھا اچھا بہت کم جو نا ایسا ہوتا ہے کہ جب سکول سے بچوں کے اوپن ہوتے ہیں تو ہم لوگ باہر نکلتے ہیں تو آج بس ان میں سے ایک دن تھا اور تھوڑا سا پچھتا بھی رہی تھی باہر نکل کے بچوں کے ساتھ کیونکہ بچوں کوئی اتنی نید آ رہی تھی خیر یہاں پہ ڈیڑھا آئے تھے ہم لوگ ابات کے کہنے پہ بٹ یہاں پہ جو نا چھوٹے چھوٹے سے مچھر ہو رہے تھے جس کے ویسے جو نا ہمیں کافی ڈڑ بھی لگ رہا تھا کیونکہ ڈنگی بھی کافی زیادہ ہو رہا ہے تو پھر ہم لوگ وہاں سے نکل آئے کیونکہ وہاں ہریالی کافی زیادہ ہوتی ہے نا تو کتنا بھی آپ کر لو کھلا ایریہ ہے تو ہو جاتے ہیں پھر ہم لوگ حویلی کی طرف آئے اور یہاں آکے جو نا ہم لوگ نے فش اور یہ چیزیں منگبالی تھی اور یہاں یہ بات کا مور بھی کافی خلاف کریں جلدی آؤ جلدی ہمارے ہیں جلدی آؤ جلدی آؤ جلدی آؤ جلدی آؤ جلدی آؤ جلدی ابھی میں آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں چلتے ہیں پھر گارلک کنڈیشنر جو کہ بلکل جادوی ہے اور اس کا جو ہے نا اتنا زبردست اس کا ریزلٹ ہے کیونکہ میں بھی اس کو استعمال کر رہی ہوں تو بہت ہی کوئی اوسم اس کا ریزلٹ ہے اور جن لوگ کے بال بہت زیادہ روکھے بے جان اور خود دورے سے رہتے ہیں وہ اگر اس گارلک کنڈیشنر کو استعمال کریں گے تو آپ خود دیکھیں یا آپ کے بالوں میں کتنی ایکسٹر شائن آئے گی بالوں کی گروت بھی جو ہے وہ اس سے اچھی ہو رہی ہے اور جن لوگ کی بہت زیادہ بال جھڑ رہے ہیں وہ بھی جو ہے نا کافی جھڑنا بند ہو جاتے ہیں اگر آپ لوگ بھی اس گارلک کنڈیشنر کو گھر بیٹے مگوانا چاہتے ہیں تو ڈسکیپشن میں لیں کہ ساتھ ایسا ٹین گڑیا کوڑ اگر آپ لوگ لگائیں گے تو آپ کو سپیشل ڈسکاؤنٹ بھی مل جائے گا تو ابھی یہاں جو ہے دوسرا دن سٹارٹ ہو گیا تھا کیونکہ رات کو تو ہم لوگ سو گئے تھے گھر آتی بس میں نے بچے کو سلایا پھر اسکول وغیرہ بھیج دیا تھا تو بس یہ کلیپ جو تھی یہ دوسرے دن کی تھی اور ابھی یہ جو رات کو میں برتن وغیرہ لے کر آئی تھی ان کو میں شوپر سے نکال رہی تھی اور یہاں پہ دیکھیں ایٹین اوپنر مجھے کافی دن سے ضرورت تھی اس کی لیکن بس بزار جاتی تھی بھول جاتی تھی یہی کچھ ہو رہا تھا اور یہ کبز جو نا میں نے دیکھی لیے تھے تقریباً سکس ففٹی تک کے لیے ہیں اور مجھے بہت اچھے لگے کہ کافی ریزنیبل پرائز میں جو نہیں مل گئے اور یہ ہوتا ہے کہ نا اگر آپ تھوڑی سی جیسے بس نورمل اگر پرائز میں کوئی چیز لیتے ہیں تو اگر وہ خراب بھی ہو جاتی ہے ویسے تو خیر نئی چیز کے ٹوٹنے کا خراب ہونے کا دکھ اپنی جگہ ہوتا ہے بڑ پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ زیادہ تھاؤزنڈ سے اوپر کی اگر کوئی چیز لو نا اور اگر وہ چیز خراب ہو تو پھر دل زیادہ دکھ تھی اچھا یہ جو میں آپ لوگ کو اپنی کیپنٹ دکھا رہی ہوں جہاں پہ میں ان کبز کو سیٹ کروں گی اس کیپنٹ کی میں آپ لوگ کو تھوڑی سے سٹوری بتاتی ہوں کہ جب میرا یہ کچن بن رہا تھا نا جب رینوویٹ ہو رہا تھا کیونکہ میں نے سارا رینوویٹ کروایا تھا اپنا کچن اور یہ چینل کے بعد ہی میں نے کروایا تھا کیونکہ اس سے پہلے جو نا میری کیپنٹ ساری براؤن کلر میں تھی اور پرانی میری ویڈیو بھی اپلوڈ ہے پرانے کچن کی جو ہے اگر آپ لو لوگ میرا جو اور کیچینے وہ دیکھ سکتے ہیں تو خیر یہ جو کیپنٹ ہے نا جس میں گلاس لگا ہوا ہے تو یہاں پہ سیٹ نہیں ہو پا رہا تھا اور جو کارپینٹر بھائی جو آئے ہوئے تھے نا ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اور وہ کیا کر رہے تھے کہ جو شیٹ یہ جو گریے والی شیٹ لگی انہوں اسی کو ہی لگا رہے تھے لیکن میں نے پھر ان کو منع کیا اور کافی زیادہ بھیز بازی چلی ہے اور پھر یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ یہاں پہ جو ہے نا یہ اس طرح کا میریٹ ج جو ہے نا اسی کے شیلف آئیں گے اور ایسی اس کا ڈوڑ لگے گا تو کافی زیادہ جو نا بس میں اچھا لگتا اور ایک لک آ جاتی ہے کیچین میں تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی اتنے اچھی طریقے سے نہیں پتا ہوتا اور ہم ان کو مشورہ دے دیتے ہیں تو چیز زیادہ اچھی ہو جاتی ہے تو یہ شیلف جو نا میری کافی زیادہ بس سمجھ لے کہ فیبرٹ ہے کیونکہ یہ میرے خود کے کہنے پر بنی تھی چلیچی آ جاتے ہیں اب میں ری رہی ہوں کھانے میں دہی والی لوکی جو کہ بہت ڈیلیشیس بنتی ہے اور کافی ڈیفرینٹ سٹائل میں بنا رہی ہوں لیکن بہت آسان طریقے سے بناوں گی ابھی سارے مسالے جو نا میں ایک سائٹ کر کے پلیٹ میں نکال رہی ہوں تاکہ آپ لوگ کو بتانے میں آسانی رہے تو بس یہ تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے ہمارے ریگولر کوکنگ کرنے میں اور جب ہم ریسی پی دیتے ہیں تو اس میں بس یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز بڑے طریقے سے دکھانی پڑتی ہے اور اسی لیے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے اچھا جی دیکھیں میں نے ایک کڑھائی کے اندر جو ہے آئل لیا تھا اور آئل میں میں نے لیسن ادرک کے پیسٹ کو اچھی طریقے سے فرائے کر لیا ہے تاکہ اس کا کچھاپن نکل جائے اور ابھی میں آپ لوگ کو مسالے بتاتی ہوں جو کہ اس دہی والی لوکی میں جاتے ہیں بہت سمپل مسالے ہیں کسوری میتی ہے ہلدی پاورڈر ہے زیرہ پاورڈر ہے دھنیا پاورڈر ہے پسی ہوئی لال مرچے اور نمک ہے یہ سب چی پل جاتے ہیں اور یہ مسالے تقریباً سب گھروں میں ہوتے ہیں کوئی مسالہ شاید اس میں ہوگا جو کہ نہ ہو ورنہ زیادہ تر سارے مسالے آپ کو ایزلی اپنے گھر میں موجود کیبنٹس میں مل جائیں گے اب مسالے کو جو ہے ہم لیسن ادرک کے اندر بونتے رہیں گے اور تھوڑا تھوڑا سا پانی بھی بیچ بیچ میں ڈالتے رہیں گے تاکہ مسالے جو ہیں وہ لگینا اور جلینا تو بس مسالے کو جو نہ میں نے ڈھک کر رکھ دیا تھا ہلکی آنچ پر تھوڑا سا میں نے پانی بھی ڈال دیا تاکہ مسالہ جو ہے وہ ایک دم سے جلنا جائے اور باری باری میں دیکھ بھی رہی ہوں باری باری یعنی کہ تھوڑے تھوڑے دیر بعد میں دیکھ بھی رہی ہوں اچھا جی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم وائس آبر کر رہے ہوتے ہیں تو لفظوں کی تھوڑی سی جو ہے وہ غلط ہم بول پڑتے ہیں کیونکہ لفظ جو نا ایک کیو پر ایک چڑھنے لگ جاتے ہیں وائس آبر یقین کریں ویسے تو لگتا ہے کہ بہت ہی کوئی آسان کام ہے بٹ یہ مجھے لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے مشکل کام مجھے اب یہ لگنے لگا ہے کیونکہ جب ہم وائس آبر کرنے بیٹھتے ہیں نا ویسے تو ہم بہت زیادہ باتیں کر لیتے ہیں بہت زیادہ ہم بول لیتے ہیں لیکن وائس آبر میں پتہ نہیں کیا ہے کیسی چیزیں کہ جب ہم کرنے بیٹھتے ہیں تو لفظ ہمارے تھوڑے سے خراب ہو جاتے ہیں بہت وہ کچھ بیسک لفظ ہوتے ہیں جو کہ خراب ہو جاتے ہیں بہت یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کامیٹس میں تنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو اگر میں بیک بول رہی ہوں تو اس کو بولیں گے آپ بیک بول رہی ہیں تو ایسا تو خرنی ہوتا ہے کہ میں کوئی کبھی میں نے میرا کوئی بیا و لوگ اٹھا کے دیکھ لیں تو میں نے بیک کو بیک کہا ہو یا میں نے پیسٹ کو پاسٹ کہا ہو تو یہ ہوتا ہے ایکسٹرہ کرٹیسائز جو کہ عجیب مجھے بتتمیزی جیسی لگتی ہے کہ یہ لوگ شاید صرف بتتمیزی کر رہے ہوتے ہیں اور شاید ان لوگوں کی تربیت ہی ایسی ہوئی ہے کہ آپ کو صرف دوسروں کو تنگ کرنا ہے تو کرٹیسائز کریں بٹ اچھے طریقے سے کریں اچھے وے میں کریں تو وہ کرٹیسائز کرٹیسائز لگتا ہے بات اگر آپ بے مقصد کسی کو تنگ کرنے کے لئے کرٹیسائز کر رہے ہیں تو وہ صرف آپ کی ایک بے وکوفی اور کم اقلی ہوتی ہے مجھے پتہ ہے وہ میرے کوئی سبکرائبرس نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ صرف ایک برساتی میڈک کے طرح ہوتے ہیں جو بھدکتے ہوئے آتے ہیں بھدکتے ہوئے چلے جاتے ہیں کیونکہ جو سبکرائبرس ہوتے ہیں ان کا وے آف ٹاکنگ بہت زیادہ پولائٹ ہوتا ہے بہت اچھے لفظوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور اگر وہ کوئی بات سمجھانا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں تو بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں اور کوئی بات اگر ہو بھی جاتی ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو یقین کہہ رہے ہیں مجھے آگے بڑھ کر کمیوٹس آ رہی ہوتی ہوگی کہ آپ ہی ہم آپ کی بات سمجھ گئے آپ تھا کیوں ہی ہوں گی آپ کے کوئی مجبوری ہوگی تو یہ ہوتے اصل سبکرائبرس جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں اور یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کا مقصد صرف ہمارا کام دیکھنے نہیں آنا ہوتا ان کو کوئی سیکھنا نہیں ہوتا ان کو صرف ہمیں ذریع کرنا ہوتا ہے اور ہمیں یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہم کوئی انپرد جاہل گوار ہیں ہم نے کبھی سکول کالج کی شکل نہیں دیکھی الحمدللہ سے میری جو ہے ایڈوکیشن بلکل کمپلیٹ ہے چاہے وہ دنیاوی معاملے سے ہو چاہے وہ دینی معاملہ سے ہو اللہ تعالی نے مجھے دونوں تعلیمات سے جو نا وہ نوازا ہے بس میری یہ بات ان لوگ کے لیے تھی جو وہ بہت زیادہ دل دکھارے تھے کافے دن سے اور میری بھی ایک برداشت تھی تو بس آج جو نا وہ برداشت کا مادہ جو توم میرا لبیز ہو گیا تھا دہی والی لوکی کے لیے دہی کیونکہ کمپل سہری ہے تو بس یہاں پہ میں ہینڈ بیٹر کی مدد سے تھوڑا سا اس کو چلا رہی ہوں اچھے لوکی کا یہ ہے کہ آپ لوکی کو جس طرح سے جو نا کاٹ کے ڈالنا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ گول جو نا اس کو کاٹ کے ڈالیں تو آپ ویسے ڈال سکتے ہیں میں نے کیوں فارم میں کاٹی ہے اور تھوڑے سے میں نے چھوٹے پیس لیا اگر آپ زیادہ بڑے سائز میں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن تھوڑا نارمل سائز رکھیں تو زیادہ صحیح ہے تڑکے کیلئے میں نے چیزیں لی ہیں سابو زیرہ تھا کڑی پتہ ہے اور گول والی پٹنا جو لال میر چوتی ہے وہ ہے تو یہ تین چیزوں کا اس میں جو ہے تڑکہ لگے گا سب سے آخر میں ابھی یہاں پہ میں جو ہے لوکی کو چیک کر رہی ہوں تو فوق کی مدد سے میں دیکھوں گی کہ یہ اندر تک گل گئی ہے تو جیسی میں نے فوق اس میں انٹر کیا تو یہ ایزلی جو ہےنا اس میں انٹر ہو رہا تھا تو بس ہم میں شامل کر دوں گی اس میں دہی اور دہی بالکل آخر میں جائے گا فلیم میں نے بند کر دیا ہے اچھا دہی جیسی ہم ڈالتے ہیں نا تو بھلے ہم کچھی کڑی میں ڈالیں یا ہم دہی والی لوکی میں ڈالیں تو ڈالتے کے ساتھ ہی تھوڑا سا جو ہےنا یہ پتلہ رہتا ہے لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا رہتا ہے تو یہ اپنے اندر جسپ کرتا رہتا ہے اور اس کی جو کنسسٹینسی ہے وہ نورمل اس پر آتی رہتی ہے یعنی کہ یہ گاڑی گاڑی ہونا شروع جاتی ہے اس کی گریوی اور یہاں پہ بس میں تڑکہ لگا دوں گی اور تڑکہ بالکل آخر میں جائے گا جب آپ ڈش آؤٹ کریں تو اس کے بعد آپ اس میں لگائیں اور تھوڑی سی اس میں کشمیری لال مرچ ڈال دیں تاکہ اس میں کلر جو ہے وہ اچھا سا آ جائے اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ہے تو پھر زیادہ اچھی بات ہے کلر جو ہے وہ اور زیادہ فائن نکل کر آئے گا تو آپ اس کو دعوتوں میں بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ دعوتوں میں ویسے بھی اگر ہم چکن کا کوئی آئٹم رکھ رہے ہیں یا کم مٹن کا رکھ رہے ہیں تو جو لوگ سبزی زیادہ شوق سے کھاتے ہیں ان کے لئے تھوڑی سی الگ سی دش ہے تو اس ریسی بھی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ چاہیں تو اس کو چاولوں کے ساتھ کھائیں چپاتی کے ساتھ کھائیں لیکن مجھے جو ہے فیڈ بیک اپنا ضرور دیجئے گا اچھا جی یہاں پہ بس کھانا بن کے ریڈیو کیا تھا بچوں کو میں نے جلدی سے کھانا کھلایا بس یہ لوگ ٹوشن جا رہے تھے اور میں بس ابھی نماز وغیرہ پڑھوں گی تو آپ لوگوں سے بس یہاں پیج آتھ لیتی ہوں ملتی ہوں انشاءاللہ بہت جلد ایک اچھے سے پیارے سے ولوگ کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اللہ حافظ